بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلیکم السلام آپ سب حاضرین و ناظرین کو پیار بڑا سلام عداب خوش رہیں عباد رہیں اپنے گھروں میں ہستے مسکراتے رہیں اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کے افتار اتوار کو آگے ہمارے شو کا حصہ بنتے ہیں دور درہ سے بھی لوگ آتے ہیں تو آج ہم نے ایک مسئلے کا پیچھا کیا ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر تیسرے یا چوتھے گھر میں نہیں تو دسویں گھر میں ضرور یہ مسئلہ ہوتا ہوگا شادی ہوتی ہے لڑکی ڈولی میں بیٹھتی ہے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے اور وہ جا کے اپنے پیا کے گھر جا کے اپنے ڈیرے ڈالتی ہے اور وہ اس کا گھر ہوتا ہے اور کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لڑکا ڈولا بنتا ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے اور سسرال جا کے عباد ہو جاتا ہے اس شادی کو کیا کہتے ہیں اونچا بولے نا آپ تو ایسے شرمار ہیں جیسے آپ سارے گھر داماد ہیں کھل کے کھل کے ذرا بولے اچھا ذرا میں ناظرین سے بات کرتا ہوں جی گھر داماد ایک لیبل ہے جو کوئی لگوانا نہیں چاہتا لیکن اس کے باوجود گھر داماد بننا پڑتا ہے بہت سارے مسائل درپیش آ جاتے ہیں کبھی لڑکے والوں کی طرف سے کبھی لڑکی والوں کی طرف سے اور زیادہ تار یہ ہوتا ہے جی کوئی بہت لادوں پیاروں سے پالی ہوئی اکیلی لڑکی ہو یا اکیلی بہن ہو چار پانچ بائیوں کی سات بائیوں کی تو وہ کوشش کرتے ہیں والدین کوشش کرتے ہیں ماں باپ کہ یہ ہم سے دور نہ جائے اور یہ اگر کوئی ایسا رشتہ آ جائے کہ لڑکا جو ہے وہ ہمارے گھری آ کر رہے گھر داماد بن کے تو ہم اسے کام بھی بزنس بھی کروائیں گے اور یہاں رکھیں گے بھی لیکن اس لڑکے کی کیا ریاکشن ہوتے ہیں وہاں جا کے رہ کے کچھ مجبوراً چلے جاتے ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں کام نہیں ہوتا یا پیسے واسے نہیں ہوتے تو ماں باپ بھی قربانی دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ ہمیں بھی کچھ وہاں سے بیجو اور خود بھی وہاں بیٹھ کے کھاؤ تو وہ ایک مثال ہے میں یہاں کہہ نہیں سکتا کہ بہن کے بھائی بہن کے گھر بھائی اور سورے کے گھر جو آئی ہاں میں کہہ نہیں سکتا یہ آن ہے تو اسی طرح کی خواتین وزرات ایک فیملی ہمارے ساتھ ہوگی جو گھر جوائی ہیں صاحب ان کے لڑکی ہیں ان کے والد ہیں ان کے بھائی ہیں وہ یہاں ہوں گے اور ایک بڑی اس موضوع جو ہے وہ ظاہر ہے بڑا ٹچی سا ہے اور مجبوراً بھی ایسا ہوتا ہے کبھی خوشی سے بھی ایسا ہوتا ہے اور بہت سارے گھر دماغ جو ہیں وہ ملک سے بار ویزے کے لالج کے چکر میں جا کے بن جاتے ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہاں کام برتن مانجنے پڑتے ہیں کہاں بیگم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنا پڑتا ہے کیا کیا کرنا پڑتا ہے لیکن اس وقت ہم پاکستان کے اندر جو گھر دماغی ہے اس کے اوپر بیعث کریں گے ہمارے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوگی جس کا میں نے ذکر کیا ہے وقت ہوئے ایک چھوٹے سے بریک کا لیکن بریک سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا یہاں میمبر فیملی میمبر بیٹھا ہوئے جس کے دور دراز قریبی تو کوئی مانے گا نہیں چلے دور کا کوئی دوست کوئی گھر دماغ ہے کدھر ہے اچھا دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں دو مائک دن مائک دن اسلام علیکم جی آپ کا نام اکرام الحق اکرام الحق صاحب کون ہیں آپ کے گھر دماغ میرے کزن ہیں کزن ہیں آپ کے جی پوپی ذات چچا ذات خالہ ذات خالہ ذات خالہ ذات سے سسرال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو خوش ہیں بہت خوش ہیں کوئی مجبوری تھی یا لڑکی والوں کی طرف سے زور تھا یا خود مارانا چاہتے ہیں لڑکی کے بھائی زیادہ تھے کٹ وٹس تو نہیں لگاتے ہوں کوئی پتہ نہیں گھردماد کا یہ بھی مسئلہ ہے بیوی کو غصہ بھی نہیں ہو سکتا سات پانچ کتنے بھائی ہیں سات بھائی ہیں ایک ایک چپیڑ بھی ماریں تک کام ہو گیا ابھی ہم دیکھتے ہیں تو نہیں تو کبھی ایسی نوبت نہیں آئی بتایا نہیں ہوگا بس کبھی کبھی نظر آتا ہے بتاتے نہیں بتاتے نہیں بتاتے نہیں جی السلام علیکم آپ کا نام صفر علی خان جی صفر علی خان اچھا جی کہاں سے آئے ہیں پند دادن خان سے جی آپ کے کون ہے میرے چچہ زہاد ہیں جی آپ نے سوچا اتنا ہے پاوز اتنا لی ہے میں نے کہا اپنا نام لیں گے آپ کے کون ہے میرے چچہ زہاد ہیں اتنا لمبا میں نے کہا کہنے لگے ہیں کہ میں خود ہوں اچھا کیا لڑکی کی طرف سے زبردستی تھی نہیں جی وہ خود بیکار تھے بلکل فارق تھے اب ان کو کار مل گئی ہے ہاں جی اب کار پہ گھن رہا ہے کتنی اچھی بات ہے کار بھی نہیں خریدنی جہیز بھی نہیں خریدنا کار بھی مل جاتی ہے جہیز بھی مل جاتا ہے لڑکی بھی مل جاتی ہے گھر بھی مل جاتا ہے ویسے کام تو مزگ ہے پھر ویلے کے ویلے ہیں خود بھی اچھا ابھی بھی ویلے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً 6-7 سال ہو گئے 6-7 سال ہو گئے چلے جی اللہ انہیں مستقل مزاج رکھے اور اسی طرح وہ بھیلے بیٹھ کے کھاتے رہیں اور ہماری نیک تمنہیں ان کے ساتھ ہیں جی گھر بس آ رہے خواتین وزرات اسی طرح کی مزہدار فیملی ہوگی یہاں باتیں کر کے آپ کو مزہ آیا ہے لافٹر آئے ہیں تو انشاءاللہ جب میری فیملی آئے گی جن کا ہم نے پیچھا کیا ہے اور ان کو یہاں بلایا ہے تو آپ یقیناً آج کا شو بہت انجائے کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد کیونکہ ہم پیچھے کر رہے ہیں ویلکم بیک خواتین وزرات ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ آج ہم نے پیچھا کیا ایک ایسی فیملی کا جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کیا اور بیٹی کو رخصت نہیں کیا اور بلکہ دولہ کو اپنے گھر لے آئے ہیں اور گھر دماد بنا کے رکھا ہے اور آج آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے خواتین وزرات موضوع بڑا زبردست ہے اور اس پہ بہت ساری اچھی باتیں اور سیریس باتیں بھی ہوں گی لیکن کومیڈی بہت زیادہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملے گی تو میں اپنے پہلے مہمان کی طرف چلتا ہوں وہ خاتون وہ لڑکی سوری معافی چاہتا ہوں شادی ابھی نہیں نہیں ہوئی ہے وہ لڑکی جو بیعا کے اپنے میاں کے گھر نہیں گئیں بلکہ ان کے والد نے ان کے میاں کو اپنے پاس بلا لیا ہے گھر دماد بنا لیا ہے لیکن وہ خود کام بھی کرتی ہیں اچھا خاصا ان کا انکم اپنا بھی ہے والد صاحب کا بھی ہے گھر بھی کافی بڑا ہے ان سے پوچھتی ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ سوچا کہ میں والد کا گھر نہیں چھوڑ کے جاؤں گی بلکہ لڑکے کو اپنے گھر لے آؤں گی جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام نہیں جانا میں نے نہیں جانا اپنے سسرال میں نہیں جانا میں نے اپنے ابو جی کو چھوڑ کے نہیں جانا ابو جی کو چھوڑ کے نہیں جانا نہیں ہرگز نہیں ابو جی جی نو جی ابو جی جی نو جی شادی ہو جائے پھر این 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 ابو جی کو آپ چھوڑ کے نہیں جا سکتی نہیں تو میٹ میں کہہ لو میں پھر آج ہوں گی نہیں نہیں آپ بات کریں میں ابو جی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی کیونکہ ابو جی کا میرے ساتھ پیاری بہت ہے تو آپ اکیلی کا پیار نہیں ہے ہر باپ جو اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے وہ اتنے پیار کرتے ہیں انہوں نے میرے خواند کو بھی گھر میں بلا لیے اور اتنا اچھا میرا خواند جتنا بندے نے خواند کو میکے میں نیچے لگا کر رکھا جا سکتا ہے کہیں نہیں رکھا جا سکتا ہے خواند سسرال میں جاؤ نا سسرال میں خواند کا کام کیا ہے اے وی روپ ڈالی جائے گا جاتے جاتے بیوی کو کونی مار دی چونڈی مار دی یہ تو پیار ہے نا آپ رش والے فیملی میں گئی نہیں جہاں زیادہ بین بھائی رہ رہے ہیں تو وہاں میاں بیوی ایسا ہی پیار کرتے ہیں کیونکہ انہیں ٹو ٹائم تو ملتا نہیں رش بڑا ہوتا ہے تو گزر دے یہ تو پیار محبت ہے میں اصل میں رش والے ملے میں گھا رہا ہے میرا رش والے ملے میں گھا رہا ہے تو وہ میرا میاں جو ہے نا اس کو میں نے اپنے گھر میں اپنے ساتھ اپنے ابو جی کے ساتھ رکھا ہے اب وہاں پہ جو اس پر شادی آپ کی ہوئی ہے تو ابو جی کے ساتھ رکھا ہوئے تو گاردماد ان کو پیرا آکے رکھا ہے لو جی میں کوئی روب ڈالتی ہوں وہاں سے مجھے نکالنے کے لیے میرے پورے خاندان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے میری بابیاں تویز آگے کراتی ہیں جو جو انہوں نے میرے ہر کمرے میں کوئی سرانہ اٹھا لو کوئی گدہ اٹھا لو نیچے گڑیا پڑی یہ سوئیے لگی نہیں ہے بیچے رکھشندہ اور رکھشی رکھشندہ اور رکھشی رکھشندہ اور رکھشی رکھشندہ اور رکھشی بدماشی بھی نہ دکھا ہوں میں آپ خود کام بھی کرتی ہیں ہاں تو جاب کرتی ہے اتنے پیسے کما گے لاتی ہوئے اتنے پڑے ہوتے ہیں نا اتنے لگتے ہیں یوں ڈیر تمہاری طرح نہیں پانچ سو بھی دیتا سے چلو شو کرتے ہیں اچھا مانجلہ اچھی خاصی انکم ہے انکم ہی ہے انکم اتنی انکم کہ کیا بتاؤں اہمیں تو نہیں روب ڈالا بھائی میرا بابیاں میرے پیچھے پڑے میں نہ منارے پاکستان علیہ نہ رکشندہ رکشی لیے نہ منارے پاکستان علیہ نہ رکشندہ رکشی لیے آہو اور اب میرا میاں کیا بتاؤں اس کو میں نے کیسے فل تھلے نیچے آہو یہ نیل پالی دیکھ رہے ہو یہ اس نے لگائی ہے اور نیل مجالہ جو یہاں سے ادھر سے ذرا سے ٹیڑا ہو جائے اتار جوتا لیتی اور دے دبا دبا آہو آج صبح میں نے ادھر آنا تھا میں نے کہا جانو ذرا راڈ سیٹنگ کر دیں آچھا تو کہتا ہے میں اپنی نہ کر لو میں نے کہا ترے علاہات ہے اس کو میں نے نہیں میں نے کہا سہی طرح یہ سارے بال یہ ایرسل دیکھیں انہوں نے بنائے ہیں انہوں نے بنائے ہیں اور پھر بھی مار پڑی ہے کیوں میں نے کہا جی بال بنا دیئے ایرسپری تو مارا ہی نہیں یہ پھر کھول جائیں گے بچارے کے مقدر میں مار کھانا ہی لکھا ہے چاہے کام سیدھا کرے یا غلط کرے ایک دن کیا ہوا میں بہت دیپریشن میں تھی بڑی پریشان ہے ہمیں اداز بیٹھی ہوئی میں نے اپنے میاں سے کہا میں نے کہا جانو بارش لگ گانا تو کرو آہا انہوں نے پھر لگایا ہے نیڑے آ نیڑے آ انہوں نے گانا کیا ہے اچھا گانا انہوں نے کیا آپ نے نہیں کیا آپ نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے یوں بیٹھ کے یوں بیٹھ کے آپ نے چوتھے گیر میں سگرٹ تو نہیں لگایا تھا یوں بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے اور ڈیڑھ گھنٹا میرا میاں پسینی اور پسینی میڑے آ ختم ہو پھر آٹھو تے پھر چل جائے میرا جانو پسینہ ادھر سے وگر ہے ادھر سے وگر ہے جب تھک کے گر ہے تو کہتا ہے جانو آپ خوش ہوئی ہیں میں نے پھر مارا ہے آپ نے پھر کیوں مارا ہے میں نے کہا جی نیڑے آ لائے بارش تیرے پیو نہیں کرنی تھی چلو بارش نہیں کیتی بندہ کپڑے گیلے کر لیتا ہے نہیں کیا اس نے پھر کھائی تو پسینے سے گیلے نہیں ہوئے وہ بعد میں ہوئے تھے میرا موڈ تو چینج ہو گیا تو یہ حالات ہیں میں جاؤں گی نہ میرا میاں جائے گا اور میری بابی میرا بھائی جو مرضی کر لے جنہیں مرضی گڑے سویاں کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کو نکال نہیں سکتے رکشندہ رکشی کیا ہے میں وہیں پہ وہیں پہ کیا ہے میں آپ کا جنازہ بھی آپ کے گھر سے ہی نکلے گا جنازہ وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹی آپ رکشت ہو رہی ہو تو اب تمہاری ڈولی گئی ہے تو جنازہ ہی نکلنا چاہیے ہاں تو میں بھی کہتی اس گھر میں میں رکشت ہو کے اسی گھر میں بیٹھی ہوئی نا تو اس گھر سے میرے میاں کا جنازہ ہی نکلے گا آپ سٹے لے کے آئی ہوئی ہیں سٹے کی مطلب آپ نے نہیں مرنا ابھی میں نے دیکھا کیا ہے زندگی میں کیوں مرنے مارنے کی بات آپ نے اتنا بڑا خامن دیکھ لیا اور کیا دیکھنا ہے تمہیں کیسے بتایا اتنا بڑا ہے اچھا اتنے حالات جو دماد کی ہیں جی یہ اس قسم کے حالات ہوتے ہیں یہاں بھی دو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنے کزنز کو ایسے ہی دیکھا ہوگا میرا خیال ہے کیونکہ پہلے ایک میرے میمان ہے انہوں نے بتایا وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے خالہ زادہ ہیں اور ان کو بھی آتپالہ ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی آتپالہ مطلب مطلب جو آپ کرتی ہیں ان کے ساتھ سلوک تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہونا کہ پرائیویٹ گلہ تو سی پبلک نو دسی جا رہے ہو کیا ہو گیا انہوں نے خود بتایا تو یہ تمہارے ماتھے پہ جو یہاں سے سویلنگ ہوئی بھی ہے اڈی دہ نشان نہیں نہیں میں بیا کے لائے ہوں میں بیا کے لائے ہوں میں گھر چاوائے ہوں میں بیا کے لائے ہوں اور کام چڑھوا کے گھر بٹھائے ہیں عام بندے ہونا ہے خیر جاؤ اس بات پہ کلاپ کرنے کو بیا کے لائے ہیں اب بٹھایا ہے بٹھایا ہے بٹھا کے کھلایا ہے بیا کے لائے ہیں اور بٹھا کے کھلایا ہے یہ چاہتے ہیں یہ رنجشیں دیکھے ہیں تسیم اچھا خیر اچھا جی یہ حالات ہوتے ہیں خواتینوں حضرات اب چلتے ہیں لڑکی کے والد کی طرف جو اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں کہتے ہیں جی میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا اور بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے سسرال میں ہی خوش رہ سکتی ہیں میکے میں کبھی بھی نہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا گھر کیوں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں جی اسلام علیکم ابو جی ابو جی جگائیں زرین کو ابو جی ابو جی لوڑا کوڑا 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 ابو جی ابو جی آپ ہیاں اسلام علیکم دیکھے آئی تھی میرے کارا تو میں سوکھ دی نیند ستا اچھی یعنی آپ اپنی اے بیٹی میری اگلے کارا رہا ہون دی تا میری یہاں نیندہ حرام ہو جانیاں سی کیوں سب کی بیٹی ہیں جاتی ہیں کدھی بھون نوڑا سی جی میری ساس نے ماریا کدھی یاوڑا سی جی اب ایک لوڑ جی میرے تے تیل پاک دے آگل آن لگیا کدھی گھڑا یا بھجا جی میری روٹی جی میری آپ کی اکیلی بیٹی نہیں ہیں سب کی بیٹیاں چلی جاتی ہیں ایک نہ ایک دن جاتی ہیں میں نو پدا تھی یہاں کارا جی نہیں رہن دی جاں ایسا نہیں میں انہوں نے فریج رکھیا ابا جی ابا جی میں بیٹیوں لاش ہوں مجھا فریج میں رکھاوا ہے میری بیٹی یقین کرو انہیں نصیبہ آ لیے جی دنے دی میں شادی کی تینا انہیں مینو ایک گانا سڑایا او گانا مینو لڑ گیا لڑ گیا جی تو تورا لگی نا کہہ دی میں نہیں جانا کھیڑیاں دینا اچھا پھر دل بچ رانجے دا خیال ابا میں نہیں جانا کھیڑیاں دینا بچ را پو جی ایک اچھا یہ گانا آگ کو لڑا اب آپ نے ان کو روک لیا میں کہا تی میری بیار دینے نہ روئیا ہے نہ روئیا اخیر میں اپنے جوائنوں کیا کاکا سمان چوکلے انہیں نہیں جانا آپ نے پھر دماد کو روک لیا دماد میرا پھر آگیا ہے یقین دماد بھی بہت اچھا ہے اللہ دی زندگی کرے یقین کرو بہت اچھا لڑکا بجی در رہ رہا ہے اس لیے اچھا ہے ادھر ہوتا نا تو اس نے میرا آتھ ساڑ دینا تھا وہ سکڑ پیدا ہے لیکن دیکھیں ایک نا ایک دن تو بیٹی کو جانا ہی ہوتا ہے اب کب تک رکھیں این میں نہیں جانا ہون میں ہی جانا بیٹیاں جڑیاں ہوندھا نا پیو دے جنازے دی رونک ہوندیاں میں کہا میرے جنازے دے دو گانے کر کے دا چلی جائیں پھر گانے موت جڑیاں نلایا کھا میرے گل نہیں مان دے میری کل میں اپڑے بڑے مونڈن کیا میں گا میری لات ستی ہیا کہنا ہوں تو ہی ساؤ جا خواتین اندرات آپ نے بیٹی اور باپ کی گفتگو سنی میری بیٹی میرا بہت خیال کردی بجی میں نے نہیں جانا میں نے نہیں جانا آپ نے باپ اور بیٹی کا پیار دیکھا ان کی باتیں سنی وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد کیونکہ ہم بلکم دا خواتین وزرات ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور میں اب اپنے مہمان سے بات کرنے لگا ہوں جو گھر دماد ہیں اور وہ خوشی سے گھر دماد بنے ہیں یا ان کی کوئی مجبوری ہے دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے تو گھر دمادی پہ کوئی امادہ ہوتا ہے ان سے پوچھتے ہیں جی وہ یا عشق کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ بی بی نے جو کہہ دیا وہی کرنا ہے جی اسلام علیکم جی اچھا جی تو آپ ہیں گھر دماد جی میں گھر دماد آپ گھر دماد ہیں جی تو آپ نے وہ مثال سنی ہے بہن کے بھائی بہن کے گھر بھائی تو سوڑا کاؤنے بھی پہنڈ دکار پر آکتا سوڑے دکار لیکن میں ایک منٹ میری گال سننے لیں جی سوڑے دکار اگلی گال کریں سوچ سمجھ کے کریں اپنے پر بارے ہی سوچ لیں تو میرے بارے بھی سوچ لیں تو میں نو کیوں ہے مجھے کیا ہے نہیں پہنڈ دکار پائی تو سوڑے دکار جوای سندہ پہنڈ دکار کام گا ویسی ماں درئی دا تھوڑی دیر تمہیں سندہ رہا ہے شادی تو بھیل کوش دیر دیرہا نہیں کبھی بھی نہیں میرا اپنا گھر ہے شادی سے پہلے میں جی شرط یہ رکھی گئی تھی اپنا گھر خرید ہوگی تو شادی ہوگی اچھا تو میں ہوتے دموریا پولتے نہیں میں تو پھر آپ در دماد کیوں بنے جب آپ کا اپنا گھر ہے تو میوچیل انڈسٹیننی اچھا ساڑھے دونوں پہنے دا پیاری بڑھا ہے میاں بی بی کا پیاری بڑھا ہے سوسر نا بھی سوسر دے بھی میں کیسے کیسے پیار دے لیکن آپ آپ کو مجبوری کیا تھی جب اپنا گھر تھا آپ کام وام کرتے تھے کے نہیں جی میں کام ہون بھی کرنا ہر دلیسیز موت کے کونے پی موت کے کونے میں آپ کام کرتے ہیں جی جی اے پہلے آپ موت دک ہوئی سی اچھا ہاں جی اے دا پیچھو خسرے کرنے میں پھر ہاں جی ہوتے ہی میری یہی ملاقات ہوئی نا اے ہوتے موٹر سیکل سی اور ایٹین نام مراد موٹر سیکل سی بندے کدھی نہیں بیٹھے خس رہی بندے سی میجے ہوتے میری بات سنو جو مرضی کہنا فیصل میری ابو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی جان میں نے تو کبھی پہ کچھ نہیں کہا بس بس بھی بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب اے تسیلی دل کرو ہنیف صاحب اصلا دل دمات بہت اچھا یقین کرو بہت شکریہ میرا دل لاندھا ہے کال اینک گانے دے وال کھوڑ کے اور نچے آئے جی بہت شکریہ بالکول کے دانس کیے نمی جے کون سے بالکول چیز بالکول پانی کا بالکول بارش کر آکیا بارش کر آکیا بارش کر آکیا میں اپنے سوصل نو کدھی مایوس نہیں کیتا اچھا کیونکو میں پتہ ہوں اور مینہ پندرہ دن ہے ہلو ہرام سے اے ہی پشلیا سر دیا جیکہندہ سی اچھا میں ناس بیسل مجھے یہ بتا مقراب نہ کرنا اپنے ابو کے بارے میں کوئی بات کین خرد کلاک دے دوں کی تمہیں مرد دیتا ہے مرد دیتا ہے مرد دو 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 دیکھ لی اور دو تنامی نید آئی دا مچھا نکلونی یہ دیا نہیں کیا ہوتا آپ کے ساتھ گھر میں کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا خان پین کھلا ہر چیز بیڑا کھلا میں راتی بیکھا نڈکا بھی کھلا سی سیر بھی کھلا جو راتی ستا ہے اس نے ترے مو بھی کھلا سی گھر میں کھانا پینہ کھلا جو آپ کو کوئی پابندی نہیں میں خود بناتی ہوں تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ گھرد آماد بن کے کیا محسوس کی ہے کٹا محسوس کرنا کیا مطلب بس اور کیے میرا بھی دل کرتا ہے میں کماندہ کھاندہ تنخواہ لیندہ اپنی جیپ پی پاندہ اپنی مرگی نہیں ٹھیک تمہاری مرگی نہیں ٹھیک اپنی مرگی سے یاد آیا میں نے بھی مرگیاں منگوائی تھی عمر سے کیا بنا پتا نہیں اچھا اپنی مرگی نہیں ٹھیک جا کے دوسری لے آو نا مارکیر سے مرگی نہیں ٹھیک میں کھڑے کھڑے میں نکال دوں گی فیصل میرا دماغہ رہا ہے اصل میں میں تم سے پیار اتنا کرتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا وانہ دل تو میرا بھی بہت چاہتا کہ تمہیں ایک منٹ میں جو ہے نا ہاں آپ کے بعد شادی کے وقت تھے یا بعد میں گردمات بننے کے بعد شادی جب میری ہوئی اتنی سے بڑے بال تھے اچھا پوٹ پوٹ کے بیٹا گرد تھا اچھا جب سے حکام نہیں کرو گے تو بال تو پھٹنے پڑیں گے نا جان تم جتنے مرگی جوتے مارو جا اللہ یقین کرو میری گال دا مینے دا راشن ہوں دا نا اب مجھے سمجھ آئیے کہ آپ کے بالوں کے ساتھ کیا ہوا ہے تو انہوں تے سمجھ آنی ہے اور کینہوں آنی اچھا آپ خوش ہیں میں اتنا خوش کتنا میں جس دن بھلا دوں پاپا تیرا پیار دل سے لیے 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 تاکرم میں مارو جنڈگی کا آمین یہ آنکھیں اسی را ہو جائیں اندھی جو تیرے سوا دیکھیں سپنا کسی کا اور میں کہت کرتا ہوں جوڑی نمبر وار جوڑی نمبر وانتا نہیں ہے میں تیلا یقین کرو تسی انا باپ اتنے پیار نہیں کرتا جنہیں میں کر کس سے بیوی اپنی بیوی سے آپ بیوی ہیں جب میں سوچتا ہوں کہ اب ان کو اپنے ابو کے گھر سے نکال کے باہر کر دوں اسی دن یہ ایسا نیل کلر میچ کر کے لاتے ہیں کپڑوں کے ساتھ پھر میں مر جاتی ہوں میری بچیتا ایدھا میک اپ دے کرتا یقین کرتا آجھا 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 اس کا لتا فیصلة کر دیں جی جی آجھا وہ میں کرتا آجھا کہ کار دا کون کر جانتا ہے وہ بندہ میرے مو درمان مہیں بیو امکین کرتا ہوں میں کون کر رہا ہے کون کر جاتا ہے آجھا کہ بگا کار دا وہ بندہ داست بڑا شکین ہے یقین کرو میں نے کہا بیوٹی پالر پا دے میں کہے کی لوڑے میری دولت کتے جانی ہے سب کچھ میری تید دولت آیا ہے یقین کرو جندہ نے میرے کار پیدا ہوئی ہے نا میرے نا ہوئی ہے ہوئی ہے ریل پیل لگ گئی ہے اچھا جی میں اپنے چوتھے مہمان کی طرف جاتا ہوں سالہ میرا ہاں جی ہاں جی وہ بڑی دیر سے یوں یوں کر رہے ہیں کہ مطلب کیوں مجھے بلایا ہوا ہے خواتین حضور خواتین حضور چوتھے مہمان کی طرف چلتے ہیں وہ ہیں جی لڑکی کے بھائی اور ان کے بیٹے ان کو یہ پرابلم ہے کہ گھر میں انہوں نے گھر دماد رکھا ہوا ہے ان کی زندگی خراب ہو رہی ہے وہ بھی شادی شدہ ہیں اور ان کو اپنے باپ سے بھی شکایات ہیں اپنی بہن سے بھی اور دولہ بھائی سے تو میرا خیال ہے کوئی نہیں ہے کہ وہ انہیں پتا ہے کہ مجبوری کی وجہ سے رہ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں جی سلام علیکم ماں کوئی ڈسٹراب نہ کر سیا سنگیہ کہتے ہیں لڑائی ہو جائے سیا مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا کہا ہے وہ ادھر لڑائی ہو جائے گی جگڑا ہو جائے گا مجھے کوئی بندہ ڈسٹراب نہ کریں وہ ہماری تو گھر میں کتے والی ہوتی ہے اب یہ آپ کہہ رہے ہیں گھر میں جوائی کتا ہوتا ہے وہ ادھر تو گھر کا لڑکا کتا بنا ہوا ہے جوائی کی موجے لگی ہیں یہ زرانستان تک ہے کہ عزت نہیں ہے اببا جی اببا جی اتنا ضلیل کرتے ہیں مجھے میری بیوی کو ہمارے بچوں کو اور یہ کھوتا سا رکھا ہوا ہے آپ کو یہ تنگ کرتا ہے آپ اسے بالوں سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں اے نوی دا سا جڑے باقی دے پوٹ چھڑے ہیں نا اور میری کہے جو بھر تو میں اس کے بالوں کو آر لگا ہوں میری تو میں میری بیوی بچے اتنا ڈرتے ہمیں اس کے کمرے کے سامنے سے نہیں گزرتے اتنا اببا جی نے ہمارے پر پریشر رکھا ہے کہ جس دن یہ نراض ہو گیا اس دن تم لوگوں کا سمان اٹھا کے گلی میں رکھوں گا آہا تو انہوں سارے تیری میاں تو تیری میاں بیوی دی چکڑا اب میں انہوں تی اتھے ہارپوں دے نا نوٹا آلے جڑے اللہ میرے پر اببا جی اببا جی نے ساڑے نے انہیں لادنا ساڑی امین اسی رکھی جنہیں لادنا زنانہ رکھیا ہے لو جی میرے چوتھے میں امام آخر میں آیا لیکن اٹھکے آیا خواتین و حضرات گرما گرما ایک بریک لیتے ہیں ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے پاس ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم بی جانے لے ویلکم بے خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بھائی سے بات کر رہے تھے لڑکی کے بھائی سے وہ بڑے پریشان ہے میں اببہ سے بھی شکایتیں کر رہے ہیں بہن سے بھی اور بہنوی سے بھی نہ شکر ہے نا اگر اتنی تکلیف ہے مالفت اس قرؤ رہنا ک رسکائے میں تلوڑات سوڑا خبرداد کے چاہے ایک منٹ کیا کہا ہے جنگر جنگر ہمیشہ کہیں دے کوئی دھڑکے بھائی جوائی نومتے رہے بھیج دینا بیج دے سو کاتٹکی دے سو باد کی میرا گکلتے ہیں دا ہے آبا جی ابباجی اور آپ کو پتہ کہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے فیمیل اپنا مونس جڑے جانوار نے انہ دی قربانی نہیں ہوئی گی میں نے دوسری مذکر سمجھ رہے ایسا نہ کرو میرے بیڑے گرک کر دیتے ہیں خانے خراب کر دیتے ہیں چتر مار مار دیتے ہیں جو آپ مرضی کریں لیکن ہم پیچھا کرتے ہیں میرے بیوی کی زندگی اس گھر میں پتہ کیا ہے ایک مسافر کی زندگی ہے جاں دے کیوں نہیں ابا چکو اپنا سمار ابا ہے یہ ابا جی دو در ماتا باجرہ نا پیوما تسی پک ہے مار جاؤ ابا جی دو در ماتا باجرہ نا پیوما تسی پک ہے مار جاؤ یہ اتنا ہی تھے ہاں 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 بیٹھتے پیازی میں ایک دن امینو پچھا ہے میں کہا ہمینجی ابو کتھے نے انہوں نے تیر دا نشان بنا آگے دیوار تھے کیا کہ ادھار ہی سکول جاندے نے چھوٹا ہندہ لانچ باکس دے ویچا با رکھے ہندہ دی ابو ٹھیک ہو ہاں لانچ با بتایا لکسید 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 آپ کیا کہہ رہے ہیں سور سمجھ کے بات کریں ایم سوری ایم سوری اصل میں وہ فنبلنگ ہوگی نا مجھ سے میں نے کہا بھی میری بیوی نہیں ہے اگر تم بترینی میں نہیں پرداش کروں اے ترکہ فنبلنگ بھی ہو جاندی ببلنگ بھی ہو جاندی ہواں کٹے کریں اور میں یہ کہہ رہا ہوں بس طبیس نہیں کریں سارا ہمارے گھر کا مال خراب کیا میں آنکہ توڑے گھر بٹھا کرتا پھر دا مال خراب کرتا لیکن یار عجیب بات ہے بیٹھ بھی تمہارے کتری ہوگی یہ کوئی حسنے والی بات نہیں ہے آپ بڑی عاد ہے گیٹھ بیٹھ بات رسی بھی دیکھیں لوگوں نے در ہمیں بکری رکھی ہوتی ہے کس نے بلی رکھی ہوتی ہے آبا جی نے زنانہ رکھے ہیں آبا جی نے زنانہ رکھے ہیں دماغ دے میرا بیوکوپنا ہوئی تیرے شیطان نے یقین کرو کھل میں لمح پیام میرے کانو چاپ آگئے آپ نے دیکھیں میری باس انہیں آپ نے اپنے بچوں کی زندگی خراب کیو یہ اس کو گھر دماغ بنا کے آپ اس کو اس کے ساتھ رخصت کریں میری جانا میری جانا میری جانا میری جانا میں کدھو جان دے رہا ہے لکسی چلی دو چلی دو میری جان چھوڑ دو خدا کا واسطہ ہے بیٹے پہن بیٹے پہن اور تے پہنے کھانے گے نہیں ہے ہاں تو چلی جائے گی نے کیا ہوگے ہم کچھ ساری زندگی یہاں بیٹھے ہیں بڑی عدد ہے جائزے بیس پچی سال ہو رہے ہیں چلی جائیں گے بیس پچیس سال بھائی میری باہ سن لو بیٹے پیسے کماتے ہیں اور میں اتنے پیسے لے کیا تو کما کے اب وہ مجھے کبھی بھی نہیں نکھا دیا رکسی آئی ہیٹ یو آئی ہیٹ یو ٹو خود آبا جی کے پاس بیٹھ جاتی ہے رکسی اور رکسہ سٹارڈ کر کے میری مزلہ لیا ہے یہ یہ ٹائم آنا تھا ہے اس سے مجھے چپیڑیں مرواتی ہو اس کی شاہدی کر کے نا تمہیں اس کو بھی گھر ازماز رکھنا چاہیئے تھا کس کو مطلب تم بھی چلے جاتے ہیں ان کے ہاں فیشن ہے کیا فیشن ہے ان کے فیشن ہے کہ بیٹے ہیں حلو کاسا یہ بھی خوشریالوجیسٹ ہے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بیعا کے ان کے گھر آئے ہیں تو یہ اپنے بیٹے کو بیعا کے دوسرے کے گھر پہ بیٹے تھے کیا اس پہ اور میں کیوں جاؤں کسی کا گھر میرے اپنا باپ کا گھر ہے اپنے چپ کریں میں اپنے چپ کریں اپنے چپ کریں اپنے چپ کریں دیکھو یہ بات دیکھو یہ بات دیکھو یہ بات میرے بات سنو تم یہاں شو کریں یہ گر میرے سب مین ہینڈلنگ ہوگی ابو جی آپ میرے چاہ رہے ہیں وہ سوڑے تینوں مو نہیں لوندے وہ تینوں جواہی ماندے ہی نہیں ہم دنا زار کمانے والا سوڑی باندے چلو نکلو یہاں سے تین باری سوڑیاں گھر گیا بچی اندر بارے اے بار کریانیل کو بیٹھا رہا ہے بابا جی ایک منتے بابا جی یہ غریب آدمی ہے پندرہ زار پر کماتا ہے یہ غریب آدمی اس کو مو ہی نہیں لگانا یہ پندرہ زار کی بات بات میں آپ کا سسرال آپ کو نہیں لفٹ کراتا نا جی یہ لڑکا شکر ہے میں غیرت مند آدمی ہوں میں نے کبھی ان کا گھر سچ چائے تک نہیں پی وہ دین دے نہیں تہا نہیں پیتی دین دے نہیں چائے نہیں پی چائے نہیں پی میرے سسرال اللہ میرے سسرال سالتی زندگی کرے چلوے ہٹ ہٹ وہ تو خدا آپ کے سسرال کی اللہ زندگی کرے میرے سسرال اللہ میرے سسرال سورہ یہ نا تو میرا کیوں آپ آجی سورہ یہ اور میں ٹائٹینک چی کام کیتا ہے سورہ یہ دیتا ہے آپ اپنے سسرال کو دعائیں تو دیں گے ماشاءاللہ انہوں نے پال کے ہٹٹا کٹا کیا ہوئے میرا دماز ہومیو پیتھے کا اچھا یہ دا فیدہ بھی کوئی نہیں تو نقصان بھی کوئی نہیں بس بچہ 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 اے لپیتھا کہے کسے کسے لئے ریاکشن کھا جاندہ چار کے رہے کوشی بھی ہو جائیں میں نے ابو کو چھوڑ کے نہیں جانا یہ ہی میرا گھر ہے اگر میں چھوڑ کے چلے گی یہ بندہ میرے پر ظلم کرے گا میں میں کی طرف ظلم کریں گا ایٹی دوسر کام ہے ترے سکڑنے سورہ سورہ بریک کا وقت ہوئے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں چھوڑے سے بریک کے بعد کیونکہ ہم بیشا کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ میری بچی پانی پین گئی میں نال گیا ایک منٹ کے لیے نہیں میں بغیر نہیں رہ سکتے آپ ایک منٹ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو آپ نے پھر شادی کیوں کروائی نہ کرواتے گھاری رکھتے شادی کیوں نہ کروائی ایڈا کو ظالم باپ تھے نہیں وہ ایک میں باپ ہونڈا اپنا حرض ادا کیتا ہے ہون میں اپنے شوق پورے کر رہے ہیں شادی کے بعد باپ کے کیا شوق ہوتے ہیں جدو میری بیٹی پیدا ہوئی میرے کو ایک سیکل ہونڈا سی اچھا اے جو مینے دی ہوئی میرے کو موٹ سیکل آگی اے دو مینے دی ہوئی میرے کار پھرے جاگی اے اٹھ مینے دی ہوئی یقین کان ٹی بی بھی آگیا سارا کچھ آگیا اے بکیت سی یہ چیزیں بیٹی کی فرکت سے آئی ہیں اچھا دے کار دے سارا کچھ آگیا میں نے کہا دے جو تیرے کار جائے گی روشنی ہو جائے گی تیرے کار دے پہلے دن لیا گیا میٹر کٹے آگیا اچھا آپ اپنے گھر اپنے ماں باپ سے ملوانے لے کے گئے ہیں کبھی ایک باہر لے کے جاتے ہیں کبھی ایک باہر جاتی ہو مجھے بھی بولنے تو میں بتا رہی تمہیں میں نے منع کیا تھا میری بات کے بیچ میں نہ بولا کرو چوب کر کے انگلی رکھو یہاں پہ یہاں رکھو کیوں کلاس میں بیٹھوں میں انگلی رکھو میں لیکن میری بات سنے میں گھر میں ہونا ہاں ہر چیز میں خود لاتا ہوں کیا مطلب سبزی میں لاتا ہوں گوشت میں لاتا ہوں گھر کی گروسری جتنی بھی ہے جی ٹوٹل میں پرچیز کرتے اور پکاتا بھی ان کو کھلاتا بھی ہوں یہ ٹھوستا بھی ہے یہ ٹھوستے ہیں لیکن ان پہ اثر نہیں ہوتا خیریت ہے نہیں مجھے اتنے پیسے بچی کماتی اتنے وہ کھا رہا ہے تو تاب اثر نہیں ہوئے تو میں نے پکا کے دینا تو کیا ہونا اس لیے میں ابو کے ساتھ پانے پینے لیے میں نے بار کا راشن آتا ہے مینے بار کا راشن جو آتا ہے پانچ رہی سے پہلے یہ حضم کر جاتا ہے یہ تو اتنا کچھ کھا گیا ملے میں مشہور ہو گیا کہ ہمارے گار کوئی آدم خور زنانہ رہتا ہے زنانہ کیوں کہتے ہو بات ٹویز بے لوئی کو کہتے ہو خود ہی گناہ ہوگا آپ اکیلے آئے ہیں یا آپ کی بیگم آئی ہے بے گم آئی ہے میری بے گم دے تو اسی علاہ دے کہ وہ چاری کنی کمزور ماری ہو رہا تھے کیوں کہ انہوں مل دے ہی کوشش نہیں ہر چیز ہے آزم کھار جائے مل دے ہی کوشش نہیں انہوں تو دروازے کھڑکیاں چاپ جاندے ہیں ساڑھیاں لیکن دیکھیں یہ آپ کے سارے گھر بھی کام بھی تو یہی کرتے ہیں صفائی جاڑ پوچا وقتن مانجنا جاہل آدمی ہے اس نے جب سے دروازے کھایا نہیں لگی ہے کہ نہیں لگی اس نے مجھے کہتا ہے جی انڈے کی طرح ہے میں نے کھانے میں کہا فریج میں فریج کھا گیا میں نے کہا کیوں کہا دیکھنے انڈے ہو دے چیز ہی نا ایسا ہو سکتے کبھی کسی بند نے فریج کھائی ہے نہیں چھوٹے پہ خدا گی لانت ہے آپ کی بیگر میں ابو بولے آپ تا بچے گل پتہ کی ہے اپنے بچے لیا تے اوڑ جا میں نکل جا وہاں تو تُس ہی کہا رہے ہیں یہ نو رکھو اور خسرستان بنا دو میرے کار کیوں خسرستان یہ آپ اس کو اس کے گھر بیجیں اور بہو کو اور اس کو اپنے گھر رکھیں سیدھے طریقے سے کام کریں اب آپ بتائیں دیکھو ان میں بھی باری کار چھڑکے ہیں میرے تو پہلے کار ہوں بھی ہے اس کی وجہ ہے اب آجے اس کی وجہ کیا ہے جو رات میں کیا باہر نہیں ہے بلکل بلکل آپ کے ساتھ کو بیگوان ہے اہلے خانہ یہ دیکھیں جس کا خانہ خراب ہوئے ہاں کیا ہوئے آپ کیا کہتے ہیں سیئے صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں میں کتنی پریشان ہوں جب سے میری نان میرے گھر آئیے نا رکھشی جب سے میرا جینہ حرام ہو گیا آہ جینہ تیرا حرام ہو گیا تدھی شکل بے انسلینہ علی سرینجی لگ دی ایک تو رکھشی اگر کے ٹیٹکی نہیں بڑھ دیں تدھی شکل بے اے تیری بیوی ہے لاخل لانت تیری بیوی تے چبل آپ سارے جان دیں ایسے کیسے کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ وہ عجیب آدمی ہیں وہ نہیں کہہ رہی کہ خبردار میری بیوی تے بارے کس نکال گیا وہ اس کی بہن ہے بہن بھی ہے ساری بیوی نہیں ہے کیا غتم اوہ سیاپا کرنے لے سنڈے ٹھائر جائے اچھا میں آپ کی حصت کر تو میں آپ کو کچھ نہیں کہتا میں کہہ بھی نہیں سکتا میرے سارے دا مو دیکھ اینکا رکھنا لے کور نہیں ہندیا کرتی جی بیٹا بیٹا بھی آیا ہے یہ بھی میری ڈیوٹی ہے بیٹا بھی اس کا میں کھلاتا ہوں آپ اس کو کھلاتے ہیں جی اس کی شکل دیکھیں میرے ساتھ نہیں ملتی جی اس کی شکل ہو جائے بیٹا آپ کا نام کیا ہے نام بتاؤ چودری عبدالراف ہے کیا نام ہے بیٹا چودری عبدالراف ہے دیکھیں منافقت منافقت بیک ہوئے نا دیکھیں چودری عبدالراف ہے آپ ملک نے دور پھڑے مدود اس میں منافقت کی کہ بات ہے میرا بچہ توجہیا میرا بچہ توجہیا ملکوں والد میرا بات ہے ہم اپس کم جانا آپ زیادہ شور نہ کیا گئے گئے اس کو بھی سمجھاؤ نا وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ جب سے ہی آئے ہم پہ بوجھ ہے کیا بوجھ ہے اس کا میں پوچھ لوں گا خود ہی میں پوچھ لوں گا اس کا کام بوجھ ہے تیر تو زیادہ بوجھ کی دا تیرا بیڑا گھر کے تم تو کسی کنڈے سے کھڑا آجائیں تو وہ دنی سویو تھلے چلی جاندی ہے آپ پہ شروع سے الحمدللہ خوش خراغ تھے کو تمہارا کھا کے نہیں ہوئے خوش خراغ نہیں ہوئے ڈیزل زنانے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کیوں اپنے بھائی کی اور بابی کی پہلی دیکھا لیں اے جیڈی میری نو ہے یہ اصل میرا جیڈی اور جہاں کھوتے ایک منٹ ہے ہے نو میری یہ دی بھائی تو اسی گرمیج بارنے ہیں گرمیج کیوں پکھا لادی ایک کندہ جوائی دی جا کے پھر بھائی تو ہٹھے نہ ہوتے پتھر بننے ہن دینے نا بیٹے میرے جیب تھی ٹیپے ہن دے یہ صرف میرا اس گھر میں کیوں مجھے برداشت نہیں کرتا کیوں یہ کہتا ہے کہ ایک میان میں دو خسری نہیں رہ سکتے لیکن کہ جدن بیان آیا نا میں اگے ہو گئے انہوں مڈیا میں کہا پتہ ہی مونڈی دا تایا سبا جی پتہ لگا یہ ہی مونڈا ہے تو پہلے جب رشتہ کی اندھے تو تم اور تصویر تو پہی دی تی تاڑ پتہ نہیں کہتا یوں تے مو دو اپنا لاتا سلمان خان کا دڑ لگا وہ تو اوپر مو ان کا لگا وہ اتنی بوڈی یہ سکس پیک پاگل ہوگی میں دیکھے میں نے کہا یہی لینا ہے یہی لینا ہے اب میں دکھا نہیں سکتا تھا نا میرے بھی سکس پیک ہے دکھاؤں ابھی نہیں نہیں سلیل لکھا بیرے نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو تمہارے سکس پیک ہے نا وہ پیک رہنے دو بس تیرے کی تو سکس پیک ہونا ہے نا تو دے گردے تھے پٹی کرائی ہوئی ہے اوے اوے پھلاڑے خسرے بیٹے ہیں ابنا بیٹے ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں جنہی میری بیٹی عزت کر دی یہ نے میری عزت کیتی ہوں دی آج میں بیٹی نو کار رکھ دا اببا جی میں عزت کرنا لیکن میری تنخواہ کاٹے انہوں میں کہا خانسی آلی دعای اچھا میں نے آپ سے خانسی آلی دعای کیتے ہیں کہنا یہ نال دے بابی نو ادھے ریٹ دے بیشتی ہیں آپ سے میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہیں اور آپ بھائی کا بھی اور بابی کا بھی گھر بسائیں جو سیدھا طریقے آپ اس طریقے پہ رہیں میں تو لے کے جانے کیلئے تیار تو مجھے نہیں گھسنے دیتے ٹرائی تو کرنے جال کے رکشی اس کے ساتھ نہ جانا ہے اس نے تمہیں فنکشن پہ لے جانا ہے اوہ ٹھہر جا فنکشن پہ لے جانا ہے اوہ نے بھی کسی اسبتال لے جا اوہ دیو کیا ہے وہ اوہ مرنہ لی ہوئی ہے اوہ دیو اوہ دے کول بندہ بہنگ کو پٹھا سالہ بھی اندر کے لیے نہیں آگا آپ کی وجہ سے ہم کئی جا سکتے ہیں سی اے یہ سب جب بھی کہیں جاتے ہیں میں اپنے بچوں کو گمانے پھر آنے کے لیے کے لیے جاتے ہیں یہ ساتھ چل پڑتے ہیں کڑے بچے ہاں صحیح کر رہی ہے ہاں مچڑیا کا آگا ہے ہاں تو اور سی اہی سب میرے بچے آگے سے رو لڑا آنا شروع کر دیں memories ہم نے نہیں جانا اوہ بچہ تمہارا اچھا تو اچھا آتی ہے میرا انھیلیں اوہ بھڑ کے موجھ پا کے دیں تاتا تا تا تہ تاز sauc ہاں چیز اندر جان کی وجہ مر aiming ہاں گا ہے ہمارے ساتھ چلا گیا ہیں بچہ نہیں رہتا باب سے پہ ہم نکل آئے انہوں نے اس کو آنے نہیں دیا کیا جانور باہ نہیں چاہا ساستہ خود تو تم بڑے سمیدار ہو میں اس کو بڑے ہوتل میں لے گی فائف سٹار میں میں نے کہا چلو ٹی پارٹی کرتے ہیں وہ باترو میں کہا انہوں نے اندر وہ فنائل کی گولیاں رکھیں وہ گولی اٹھا گا موں میں ڈال گا شہر میں جانا شروع کرتے تھے کہتا دیکھو بہی مانی اب مخانے بھی پکے آنے لگ گیا اچھا اے نو میری ایڈی شرارتی راتی میں سوتا میرے سینڈا دے برفلا آتی ہیں اچھا لیکن آپ ایک جگہ ٹھیک ہیں کہ بہن کو اپنے گھر میں بسنا چاہیے لیکن بہن کو آپ بوجھ کیوں سمجھ رہے ہیں بوجھ اس لیے سمجھ رہا ہوں اس کی وجہ سے اچھا ایک مند اس کا جواب لیتے ہیں بریک کی وجہ سے اس کی وجہ سے نہیں بریک کی وجہ سے جو آپ لیٹ ہوگا خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کیونکہ ہم ملتے ہیں 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 یہ واقع ہے وہ سنت gruppہ آپ کا مولا جنگل میں ہے یا رہنے دے تو ہونے میں نکتا بنا دے نا ٹھار جا تو ایک میں بنا گئے نا اسی دے لاب کرنے نا ہاں جی اوڈا اللہ آج کرا اوڈا کیا اوڈا کیا مجھے صرف اتنا بتا آپ تنگ ہیں آپ بیکم کو لے کے لگ ہو جائیں کیوں میرا گھار ہے میری پروپٹی ہے کل کو اللہ کے حکم سے ابھیجین مر جانا ہے تو یہ سب کس کا ہوگا اللہ کے حکم سے ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے زبان مبارک کرے ابھیجین مر جانا ہے بکماز کہتا اللہ کے حکم سے کہا اس نے مر جانا ہے میں بھی اسی آس پہ بیٹھا ہوں بکماز کرے بکماز کرے شرمہ یہاں کرو مرے تمہارا باپ یہ کیوں مرے تمہارا باپ مرے یہ چوئی موہا اللہ کرے مرے اللہ کرے اللہ تمہارے باپ کی زندگی کرے میرا سسر مرے جاؤ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے تمہارا باپ مرے وہ چھپ پھولیاں ویلڈ کرنے والا ایک میٹے دوسری بیٹھو چھپ کے لیاں ویلڈ کرنے والا آپ کو کبھی ویلڈ کی ہے چھپ کے لیاں ویلڈ اور بات سنیں آپ ایک دوسرے کے باپ ایک باپ کی اولاد ہیں نہیں میں انہوں نے اببا بلا کے لئے ہونا ہے اببا جی یہ مجھو خسا چلا گیا میں نہیں جاؤں گی رکشی باہ سنو رکشی باہ سنو جس دن جس دن اللہ کے حکم سے اببا جنازہ نکلے گا اس دن میں دیکھوں گا کہ کس طرح تم اپنا یہ زنانہ لے کے مرے مکان میں رہتی ہو دیکھیں بہت پرابلم ہونے والی ہے ادھر سے جنازہ نکلے گا ادھر سے زنانہ نکلے گا اللہ آپ کو زندگی دے اپنی زندگی میں کل کو یہ ہونا ہے اپنی زندگی میں کچھ فیصلہ کر جائے دیکھو جی دنیا دیتے مرنا ہر بندی رہا ایک دن سب نے جانا اینو چھڑ گیا جانا ایسا گنا پیولے جنازہ نکلے گا تیرا کڑا موٹسیکل نکلنا تیرا بھی جنازہ ہی نکلے گا نہیں دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں خوشا تھا میرے تو پہلے تو مر جائے میرے تو مرن میرے دشمان تو نا مرن تو اس سے لیا آبا جی تو سی مرو نا اخلاقی طورت ہے تو مرن تو اس سے لیا آبا جی واری تو اٹی ہے سارے ملے دی بزرگو مر گئے تینوں کی موت آئی ہے یعنی یہ بات بچے کی ٹھیک ہے اتنے اس کے دوست ہے نہیں سبر کرنی ایک بیٹے نہیں پیارتے جا مرن تری شکل دیکھ ہی دی لگتا کہ دپٹا نچوڑ کے رکھے آپ اپنے باپ کی بات کر رہے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنہ نے بھی مر جانا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے میرے جانا سجنہ بھی مر جانا یہ نہیں پتا کیوں ہے عادت پہی یہ دا پیو پہلے باندر سی پھر میرے ابو کو تم نے کچھ کہا میں صرف اس لئے بگایش کر رہی ہوں کہ پرانہ چاول اور اس طرح کا پرانہ خامند اچھا ہوتا ہے صرف اس لئے خامند کو پانی نہیں لگانا خراب ہو جائے گا چاول کو بھی زیادہ پانی لگ جائے تو خراب ہو جائے گا نہیں نہیں پانی جو دلانا بیپر نہ لی لانا پرانہ چاول اور پرانہ خامند اچھا پانی لگے پھول جاتا ہے جی جی تے تیرے کو ٹوٹا ہو پھلے نہیں لیا ہے کیا کہہ رہے ہیں آجی آپ کیا کہہ رہی تھے دالیں کیا کہہ رہی ہے بڑا تیرا تھرموگوس دی ٹوٹی ورگا مو ہے جانو آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں میں آپ سے کب سے کہہ رہے ہیں چلیں یہ گھر چھوڑ کے چلیں جا شکریہ شکریہ مو صاحب آپ یقین کریں میرا میاں مجھے میاں نہیں لیتا میرا کزن لگتا ہے مجھے جب دیکھو جب بھی آتے ہیں کچن میں دروازے سے ہائی ہیلو کر کے چلے جاتے اوپر سے یہ چھاپا ڈال دیتا ہے آرام سے سکون سے ہمیں جینے نہیں دیتے جاؤ اپنے گھر کو دفع ہو جاؤ تو سی نے لو مکانہ لیا تھا تو انہوں نے ایک کمرے کا مکان بھی کھولا کیوں ہاتھ خور کے انہوں نے کہ لے نکر جی پہیڑا بیٹا گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے بہت لڑائی ہوتی ہے اوپر سے پوچھ رہا ہے بیٹا گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے بہت لڑا دا بہت شتہانا راتی میں نما خوشا لیا اندھا بیچ پانی 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 دا نکیا نکیا مچیاں بچ پانی دیا باہت بڑا تھوڑا ہے جی جلدی جلدی آپ زرہ وائنڈ اپ کریں اپنے مسائل کو آپ کچھ سوچیں سو مسئلوں کو ایک ہی اللہ ہے نا میں نے یہ آسے جانا ہے نا میں نے جان دے نا پہلے بھی میری بیٹی ایک کافتہ ادھر رہی ہے ملے آڈے نے میرے بوے نویٹا ماری ہے کیوں 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 کہتا ساڈے بچے تو کو ٹویشن پڑھے دے تو کوڑی اگر پیج دیتی ہے اچھا لوگوں نے پڑھتے ہیں اچھا پورا مولا بھی نہیں چاہتا کہ آپ کی بیٹی گھر چھوڑ کے جائے ہر بندہ چاہتا ہے جی ساری دنیا تانگا یہی ہے میرے سے پوچھے سچی بات یہ اس بندے کی وجہ سے ہمارے ملے میں عزت ہی نہیں رہی کیوں وہ لوگ بہلا بچاہ کے پوچھتے ہیں زرانہ ہے بہلے تھے دوڑی ملے بڑی عزت ہی تیرے پہ ودا اور سندھا دیئے نا یار ایک منت جتنی بھی بات ہے نا بچے سچ بولتے ہیں بیٹے بیٹا آپ رافے بیٹا سچ بتاو ایک منٹ گھر میں لڑائی ہوتی ہے ہر وقت ماما پاپا لڑتے رہتے ہیں ہر وقت ماما پاپا لڑتے رہے یہ بچہ بہت شرار تھی ہے بہت شروم چو بڑیا انہیں باروں کنڈی لاتی ہے ٹائی کیٹم میں ہوتھے رہا تھے انہیں علان کر آتا میرا دادا مار گیا ابا جی آپ کو میرے بچے نظر آتے ہیں اس کے بچے ہی نظر آتے ہیں کس کے بچے کیوں ابا جی خبردار ہمارے اوپر یہ الزام لگایا تو ہمارے بچے نہیں ہیں نہیں ہمارے بچے کیوں گے ابھی ہم اپنے لائف انجوائے کر رہے ہیں تو خام کا بچے جب سے جب سے میں اس گھر میں آکے نہ رہی ہوں تک ایک کا کام نہیں کرتی یہ عورت آپ تو بہت کام کرتے ہیں یقین کریں سیئے ایس آپ میرا میاں مجھے میاں کم اور کزن زیادہ لگتا ہے ان کی وجہ سے چھوڑ دیں جی ٹائم ختم ہوگے ہم بھی چھوڑ رہے ہیں ٹائم ختم ہوگے تیل کو سیکل کرائیتے لگی سیکل نہیں ٹرالا کرائے پہ لیا ہوا ہے خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ شو کا وقت ختم ہو چکا ہے جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ پاکستان ازاوہ موسیقی 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 موسیقی